اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لائی ہوں سوفٹ اینڈ ایزی ٹی ٹائم ہاٹ ملک کیک کی ریسیپی ٹی ٹائم میں آپ میری ریسیپی ضرور پرائی کیجئے گا بہت ہی نرم بہت ہی مزیدار سا یہ کیک بھن کر تیار ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ہاٹ ملک کیک بہت ہی آسانی سے بھن جاتا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی سوفٹ یہ کیک اتنا مزے کا بنا ہے کہ آج آپ اسے ابھی بنایئے ابھی ٹرائی کیجئے آج ہم یہ ایزی سا کیک بنانے جا رہے ہیں ویڈاؤٹ اوون تو چلیں پھر جلی سے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک دوسر گینڈر کا جگ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی دو انڈے روم ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی 3 بائی 4 کپ آف شوگر 120 گرامز بنتی ہے یہ یہاں پر میں نے لیا ہے 1 بائی 4 کپ آف خوبی ہوئل یہ ہمارا 125 مل بنتا ہے ان تینوں چیزوں کو اب میں نے ایک منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے بلینڈ کی ہوئے انکلیڈنس کو میں نے باول میں نکال لیا ہے تو اب بڑھتے ہیں ہاٹ ملک والے پروسیس کی طرف یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے فلیم میں نے میڈیم آن کر لیا ہے اور اب میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف کپ ملک 120 ایمل یہ اس کے اندر ڈالوں گی اب میں اس ملک میں ایڈ کرنے لگی ہوں 2 ٹیبل سپون آف بٹر اس سے آپ کا کیک بہت ہی سوفٹ بنے گا اور آپ نے اب اس کو بس ایک بوائل ہونے تک پکانا ہے بٹر جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اب ساتھی آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اس کو آپ نے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے اس کو سٹرینر میں سے پاس آؤٹ کرتے ہوئے ڈالنا ہے اور ساتھی یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بیٹنگ پاوڈر چھٹکی پر یہاں پر میں نے لیا ہے نمک اور اب آپ نے اس کو اچھے سے اس طرح سے سٹرین کرنا ہے جنٹلی آپ نے مکس کرتے جانا ہے ایک اچھا سا آپ نے یہ بیٹر تیار کر لینا ہے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل ریسپیز بائی روینہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا میں نے آپ کے ساتھ فروٹ کیک کی اور بھی بہت اچھے کیکس کی ریسپیز شیئر کی ہوئی ہیں چوکلیٹ کیک، ماربل کیک، فروٹ کیک یہ سب ریسپیز بھی آپ نے میری ضرور دیکھنی ہے ڈسٹرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گی جب میں نے اتنا ہوت ملک تیار کیا تھا وہ اب میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب اس ہوت ملک کو بھی آپ نے اچھے سے اپنے اس بیٹر کے اندر مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے 1 x 8 ھ ٹیبل سپون آف وینیلا ایسنس یہ میں ایڈ کر دوں گی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بیٹر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ اس کی کنسسٹنسی آپ نے رکھنی ہے بہت ہی مزیدار یہ کیک بن رہا ہے یاد رکھیے گا کہ بیکنگ کی ریسپیز میں آپ نے کونٹیٹی کو کام یا زیادہ نہیں کرنا جیسے آپ کو بتائی جائے ویسے ہی آپ نے انگریڈیٹرز کو ایڈ کرنا ہے اتنی ہی کونٹیٹی میں تک اب آپ کا بھی یہ کیک اور باقی بیکنگ کی ریسپیز بہت ہی پرفیکٹ دنیں گی اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایڈ انچ کا یہ لاف پین ملتا ہے اس کو بریڈ پین بھی کہہ سکتے ہیں لاف پین بھی کہہ سکتے ہیں میں نے گریسنگ کر لی ہے اوائل سے اور بٹر پیپر بھی نیچے لگا دیا ہے اور پھر دوبارہ سے اوائل سے گریسنگ کر لی تھی تو اب یہ جو میرا مکسٹر ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ایزی سی یہ ریسپی ہے جلدی سے یہ تیار ہو جائے گی سارا بیٹر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھے سے بداؤڈ اوون بیک کر رہے ہیں تو میں یہاں پر پریشر ککر کا یوز کروں گی دوسری طرح یہاں پر میں نے ایک پریشر ککر لیا ہے جس کو میں نے پری ہیٹ گرم نہیں کیا اور اس کے اندر یہ میں نے اس طرح سے ایک سٹینڈ رکھ لیا ہے سرک سٹینڈ نہ ہو تو آپ کو اکاکی سٹینڈ کی دینا ہے اور اور اس کے اندر پیان میں جو ڈالا تھا وہ آپ نے اس کے اندر پر دینا ہے س relaxing گرم کر دینا ہے اور اب آپ نے اس پریشر ککر کو بے کرنا ہے پہلے پانچ منٹ پھر آپ نے اس میڈیم فلم پر بے کرنا ہے اور بیس منٹ کے لیا اس کو لو فلم پر بے کرنا ہے تو یہ کک ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ سے ملتی ہوں جب یہ کک بے ریڈی ہو جائے گا لیجئے راؤنڈ باوٹ 30 منٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اپنا یہ ٹی ٹائم ہوت ملک کیک کیسا بنا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھئے یہ کیک اتنا بیوٹیفل بیک ہوا ہے لیجئے ٹی ٹائم کیک کو دس منٹس ہو چکے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے میں نے اسے رکھا تھا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لازمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب میں اپنے اس کیک کو ڈی مولڈ کر رہی ہوں آپ نے نائف کی مدد سے چاروں سائٹس پر اس طرح سے ایک دفعہ جو ہے چھوڑی سے آپ نے اس کو ڈی مولڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں آسانی سے یہ نکال آیا ہے پر پیبر میں لگایا تھا اس کو آپ نے آسانی سے یہ دیکھئے ریموف کر لینا ہے ماشاءاللہ سے کتنا بیوٹیفل اس کا لائک گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے فرنٹ سائٹ سے کلر اتنا گولڈن براؤن اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ ہم نے اوون میں بیک نہیں کیا پریشر ککر میں بیک کیا ہے پریشر ککر میں ہمیشہ نیچے سے ہیٹ لگتی ہے اگر آپ اسے اوون میں کریں گے تو یہ اوپر سے بھی لائک گولڈن براؤن ہو جائے گا اب ہم اسے کٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھئے مناسب سائز کے آپ نے سلائسز کٹ کر لینے ہیں دیکھ رہے ہیں تیار ہوا ہے اسی طرح میں باقی سلائسز بھی کٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہیں لیجئے یہ دیکھئے صورت سپنچی تی ٹائم کیک میں نے آپ کو ریڈی کر کر دکھایا ہے کلر دیکھئے ماشاءاللہ اس کا کتنا بیوٹیفول آیا ہے بنا بھی یہ بہت ہی تیسٹی ہے میں تو اسے ایک اچھی سی چائے بنا کر کھانے لگی ہوں آپ بھی اسے زرور پرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو اسے لازمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میری چینل ریسپیز بایرگینہ کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا پھر ملوں گی مزے دار سی نئی نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ